نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے ماں کیا ملے آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کی سردار ہوں گی اور تو دو شوہر آپ کے آپ کی زندگی کے لئے وہ شوہر آپ کے محابی رہے ہیں مولانا صاحب مردوں کے لئے بہتر ہوریں اور عورتوں کے لئے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے لئے بھی کوئی اٹریکشن رکھئے آج کل ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے میڈیا پہ جنت کو لبرل لوگ ایک مزاق بنا کے پیش کر رہے ہیں اب یہ کلپ میرے سامنے آیا ہے مولانا صاحب بیٹھے میں کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو بہتر بہتر ہوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر یہ تو ایاشی ہے یہ تو ایاشی ہے اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو ہوروں کی سردار ہوں گی اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پر لوگ مزاق اڑا رہے ہیں مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے میں سمجھا پا رہوں اپنی بات آپ کیوں مزاق اڑا رہے ہو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں اپنے آپ کا مزاق اڑوائیں کیا ضرورت ہے آپ بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل ہنٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے آپ بولو بھئی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہرنم میں ہمیں کوئی شعب ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے اس سے تو آپ اور مزاق اڑوائ رہے ہیں بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو جو بات سمجھنا چاہتا ہو ہر مہترز کے اعتراض کا جواب نہیں ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بولایا گیا فلا کے سامنے بیٹھنا ہے میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلا کے سامنے میں اپنی بیزتی کے لیے بیٹھوں فلا کے سامنے آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تب ہی آپ کو بیزت دلائل ہیں سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی مزاق اڑانے کے لیے جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہائلائٹ کر رہا ہے اتنا پروٹوکول دے رہا ہے آپ اس کو مزاق بنا رہے ہو یہ تو خدا کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے تم تو اس جنت کا مزاق اڑایا کرتے تھے آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبلل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط طریق ہے کوئی علمی بحث ہو کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے